تو آئی سی سی ورلڈ کپ میں جس دن کا ہم سب انتظار کر رہے تھے وہ دن بھی آئی گیا ہے اور آج بھارتیہ ٹیم کا مانچ ہے اور جب ٹیم انڈیا کا مانچ ہوتا ہے تو ایک الگ ماحول رہتا ہے کیونکہ نیو یورک میں یہ مقابلہ ہے اور بسی بات ہے آپ امریکہ میں کہیں پر بھی چلے جائے یہ سب سے زیادہ آپ کو انڈینز ملیں گے انفیک کل آپ نے دیکھا ہوگا جو نیپال کا مانچ چل رہا تھا وہاں پر کافی سارے نیپال کے لوگ آئے تھے اپنے ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لئے تو جب ڈالاس میں اتنے سارے نیپالیز لوگ بہت سکتے ہیں اپنے ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لئے تو نیو یورک میں کیا ہوگا یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ جو پول سٹرلنگ آئرلنڈ کے کپتان ہے بھارت اور آئرلنڈ کے جو مانچ ہے تو پول سٹرلنگ کا کہنا ہے کہ آئرلنڈ کے بھی بہت سارے لوگ رہتے ہیں نیو یورک میں امریکہ میں اور انہوں نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ انڈین کراؤڈ تو بہت زیادہ سنخیہ میں آئیں گی میچ دیکھنے کے لئے لیکن کچھ اگر ہمارے بھی سپورٹر پہنچ جائیں تو اچھی بات ہے اور آئرلنڈ کے بھی سپورٹر میچ دیکھنے کے لئے آئیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے یعنی کہ آج آپ کو ایک تگڑا میچ دیکھنے کو ملے گا اور ماحول بلکل سیٹ ہوگا لگے گا کہ آپ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے انڈیا کے تمام سپورٹرز بلکل پیکڈ ہاؤس ہوگا اور ساتھیں ساتھ یہ بھی بات فیکٹ ہے کہ کچھ آئرلنڈ کے بھی لوگ آ رہے ہیں میچ دیکھنے کے لئے اور وہ امریکہ میں ہی رہتے ہیں نیو یورک میں ہی رہتے ہیں لیکن ماچ بہت انٹرسٹنگ ہو سکتا ہے آرلنڈ کے خلاب میں ہمارا ٹریک ریکٹ بہت ہی شاندار ہے اب تک ہم نے ساتھ میچز کھلے ہیں آرلنڈ کے خلاب میں اور ساتھ میں سے ساتھ میچ میں ہم نے جیت درج کیا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ رویڈ شرما کی کپتانی میں کم سے کم لگتا ہے کہ یہ سوچ اس بار کلیر ہے یہ آخری ٹارنمنٹ ہے راہل ڈرابیڈ کی دیکھ ریک میں اس کے بعد ایک نئے ہیڈ کوچ کی تلاش ہوگی اور اب اسی بات ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ بیسے سے کسی بناتی ہے لیکن فوکس رہے گا کہ کیا اس بار راہل ڈرابیڈ کے دیکھ ریک میں رویڈ شرما کی کپتانی میں جو ایک بہت بڑا ٹارنمنٹ ہے اسے کیا ہم جیت پائیں گے کیا دوہزار سات کے بعد دوہزار چوبیس میں بھارتیہ ٹیم ٹی ٹوئنٹی کی چیمپن بن سکتی ہے بلکل بن سکتی ہے بلکل چیمپن بن سکتی ہے لیکن آپ کو چیمپن کی طرح کھیلنا پڑے گا کیا ہوگی بھارتی ٹیم کی پلینگ 11 جس کو لے کر بہت سارے اپ ڈیٹیڈ انفرمیشن آئی کئی سارے لوگ کا کہنا ہے کہ یشہ سوی جیس وال کھیلیں گے مجھے ایسا لگتا ہے کہ دو لیفٹ آم آپ کے پاس میں بیٹسمن ہیں دو لیفٹی بیٹسمن میں سے کسی ایک کو موقع ملے گا کیونکہ رشہ پاندھ کا کھیلنا بلکل تیہ ہے رشہ پاندھ ہنڈر پرسن کھیلیں گے سنجو سیمسن نہیں کھیلیں گے لیکن دو میں سے کسی ایک کو پک کیا جائے گا یا تو پھر آپ پک کر لیجے یشہ سوی جیس وال کو ٹاپ آرڈر میں تو پھر شیبم دوبے کا نمبر جو ہے وہ کٹ جائے گا یا پھر شیبم دوبے اگر کھیلیں گے تو پھر یشہ سوی جیس وال کا نمبر کٹے گا کیونکہ بھارتیہ ٹیم کے جو کمبینیشن ہوگی میں پہلے آپ کو ایک کمبینیشن بتانے کی کوشش کر رہا ہوں یعنی کمبینیشن نمبر فرسٹ اور جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ روید شرما ویراد کولی اوپن کریں اور روید شرما ویراد کولی نے اوپن کیا بھی ہوا ہے کچھ میچز میں شاندار بیٹنگ دونوں نے ساتھ میں مل کر کے کی تھی میں چاہتا ہوں کہ روید شرما اور ویراد کولی اوپن کریں اور وہ سکتا ہے کہ آج کے میچ میں یہ دونوں آپ کو اوپن کرتے ہوئے دیکھ جائیں ایسے میں تین نمبر پر میں چاہوں گا کہ باتنگ کریں سوری کمار یاد کیونکہ جو آپ کے سب سے بڑے بلے باز ہیں تی ٹوینٹی فارمنٹ کے دنیا کے سب سے بڑے بلے باز ہیں تو ان کو میکسیمم اوور کھیلنے کا موقع ملے اور اگر مالی جی کی کم اوور کھیلنے کا موقع ملتا ہے سوریہ کو تین نمبر پر اس کا مطلب ہے کہ روید شرما ویراد کولی نے آپ کو بلسٹرنگ سٹارٹ دی دی شاندار شروعات دے دی ہے تو اسی لیے روید شرما ویراد کولی سوری کمار یاد اب تین نمبر پر میں دیکھنا چاہتا ہوں ٹاپ تھری میں اس کے علاوہ چار نمبر پر رشب پنت آ جائیں گے سیچویشن کے حساب سے پانچ نمبر پر آپ شیوام دوے کو لے کر کے آ جائیے حانانکہ ان کے لیے وام اپ ماچ بہت خراب رہا تھا لیکن پھر بھی میں ابھی بھروسہ جاتا ہوں گا اور کرنا چاہیے بھروسہ ابھی بھروسہ ان کے اوپر میں شیوام دوے کے اوپر میں تو پانچ نمبر پر شیوام دوے ہو گئے چھے نمبر پر ہاردک پانڈیا ہو گئے سات نمبر پر ربندر جاڑے جا آٹھ نمبر پر کلدی پیادب کو آپ کھیلتے ہوئے دکھیں گے اور میرے خیال سے ان وکیٹس پر کلدی پیادب اپنا جو ہے وہ کام کر کے جا سکتے ہیں کمال کی گینبازی کر سکتے ہیں پھر نو دس اگیارہ تین تیز گینباز جسپید کمرا اس کے لئے آپ محمد سراج اور عرش دیب سینگھ کو لے کر کے آ سکتے ہیں تو یہ ایک کمبینیشن ہے دوسرے کمبینیشن میں کرنا کیا ہے کہ اگر آپ نے شیوام دوے کو نہیں کھلانا ہے سوریہ پانچ نمبر پر پھر کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے رشب پانچ چھے نمبر پر ہاردک سات نمبر پر جاڑے جا اور اس کے بعد آٹھ پر کلدی پیادب نو نمبر پر پھر آپ کے جسپید بمرا دس نمبر پر آپ کے کھیلیں گے سراج اور ایک گیارہ نمبر پر عرش دیب سینگھ یعنی کی مجھے لگتا ہے کہ ایک ہی بدلاؤ ٹیم میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اور وہ بدلاؤ یہ ہے کہ سنجو سیمسن کے جانے کے بعد اگر مانی جے کہ جیسوال کو لے کر کے آتے ہیں تو پھر شیوام دوے کو بھی ٹیم سے جانا پڑے گا اور اگر آپ صرف اور صرف شیوام دوے کے ساتھ میں جانا چاہتے ہیں تو ویرات کولی کی انٹری ہو جائے گی اور ابھیسی بات ہے کہ ویرات کولی روید شرما آپ کے لیے بھارتی ٹیم کے لیے اوپن کرتے ہوئے نظر آئیں گے حالانکہ اس میں ایک چیز اور دھیان میں دیکھنا ہے کہ آرلینڈ کے پاس میں لیفٹ آم اچھے تیز گین باز ہیں جیسے جوشوا لیٹل بڑے اچھے گین باز ہیں اور جب ہم نے مطلب کی ٹیم اے دیکھا جو میری پسند ہے جہاں پر کی روید شرما ویرات کولی کو میں اوپن کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں تین نمبر پر سوری کمار یاد آپ کو تو یہ تینوں حالانکہ ہو جاتے ہیں دائنے ہاتھ کے بلے باز اور جوشوا لیٹل جیسے گین باز جو کی آپ دیکھیں گے کہ گین کو سوئنگ کر آئیں گے دائنے ہاتھ کے بلے باز کے لیے مطلب ال بی ڈبلو اور پھر وکٹ جیسے بولڈ کرتے ہیں بائیں ہاتھ کے تیز گین باز آپ سٹم کی لائن پر گین ڈال کر کے اندر کے طرف لے کر کے آتے ہیں تو روید شرما ویرات کولی اور سوری کمار یاد آپ تینوں کے لیے چیلنج ہو سکتا ہے تو مائٹ بی پاسبل بھارتی تیم کاؤنٹر کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کی لے کر کے آ جائیں جہاں سوال کو ادربائز میں پہلی ٹیم کے ساتھ میں جانا چاہوں گا جہاں پر کہ میں شیوہم دوبے کو ٹھیک ہے میڈل آرڈر میں موقع دینا چاہوں گا پار ہٹر ہیں اور اگر انہوں نے کام کر دیا تو بھارتی تیم کے لیے اچھا ہو سکتا ہے لیکن آئرلینڈ کی ٹیم کو بلکل بھی کمزور نہیں مانا جائے گا آئرلینڈ کی ٹیم کے پاس میں ٹرکر ٹریکٹر ساتھی ساتھ بلورین ان کے بہت اچھے بلے باز ہیں کپتان پاول سٹرلنگ بھائی جتنے موٹے ہیں اتنے لمبے لمبے شوٹس بھی لگاتے ہیں گین بازی ایلانہ پارلینڈ کی کافی اچھی ہے ان کے پاس میں میڈیم پیس اب بہت اچھے ہیں جیسے جوشوا لٹل ہو گئے ایک آدھ اور اچھے میڈیم پیس ہے اور ایک آدھ ہم نے کافی کلوز میچ آئرلینڈ کے خلاف میں کھیلا ہے ابھی ڈیسنٹلی آئرلینڈ کی ٹیم نے پاکستان کو ہرایا ہے تو اس ٹیم کو آپ لائٹلی لے نہیں سکتے اور ان فیکٹ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں اگر ہمارا میچ یوگانڈا سے بھی ہوتا تو بھی میں لائٹلی نہیں لے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آج تو جیتی گئے کوئی فرق نہیں پرتا آج تو بس ہو گیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی ہر میچ کو امپورٹنٹ میچ مان کر کے چلنا ہے اور آئرلینڈ کی ٹیم بلکل بھی نہ تو یوگانڈا ہے اور نہیں آئرلینڈ کی ٹیم آپ کسی اور ٹیم کے برابر آپ مان کر کے چلیں کوالٹی ٹیم ہے اور یہ ٹیم ضرور سرپرائز کر سکتی ہے بھارتی ٹیم ضرور اپر ہینڈ ہے جیتیں گے ہنڈرڈ پرسنٹ میچ جیتیں گے لیکن آئرلینڈ کے خلاف میں بھی ہمیں ستر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے بعد اسی سٹیڈیم میں ہمارا مانچ پاکستان سے ہے اور پھر یو ایسے سے ہے یعنی ہمارا گروپ اتنا بھی آسان نہیں ہے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی انڈیا پاکستان یہ یہاں سے کوالیفائی کر جائے گی آئرلینڈ ڈینجرس سائیڈ ہے بھائی پاکستان کو ہرایا ہوا ہے اس کے لئے بھائی یو ایسے کو آپ بلکل بھی ایزی مت لیجئے یو ایسے کی ٹیم نے آپ نے دیکھا ہوگا کی کس طریقے سے رنچیز کیا تھا تو یہ ٹیم بھی سرپرائز کر سکتی ہے تو ہمیں آن دا ایج رہنا ہے لیکن سب سے امپورٹنڈ رول کس کا ہوگا بھارتی ٹیم میں بیٹنگ آرڈر میں روید شرما ویرات کولی سوری کمار یاد یہ ٹاپ کے تین بلے بازوں کے اوپر میں سب سے بڑی ذمہ داری ہوگی ویرات کولی آئی پیل میں شاندار فارم میں تھے لگاتا رنوں کا امبار لگایا سات سو سے زیادہ رن بنائے روید شرما کا بلہ اس طریقے سے نہیں چلا فرسٹ ہاف میں چلا تھا روید شرما نے سینچری بھی لگائے تھی سیکنڈ ہاف میں ان کا بلہ نہیں چلا لیکن روید شرما جیسے بلے باز کو لے کر کے میں بہت زیادہ سوچتا نہیں ہوں مجھے لگتا ہے کہ روید شرما کا اس ٹارنمنٹ میں بلہ چلے گا رن ان کے بلے سے ضرور آئیں گے اور وہ کر کے دیں گے کپتان ہیں ذمہ داری وہ لیتے ہیں روید شرما ضرور اپنے مضبوط کندوں پر لیں گے اور اچھی شروعات دینے کی کوشش کریں گے اس کے علاوہ پھر گین بازی لینپ میں کلدی پیاد پر نظر بنا کر کے رکھے گا definitely یہ ایسے گین باز ہیں جو کی ویسٹ انڈیز یو ایسے کی ویکٹ خاص طور پر جو نیو یورک میں ہم نے دیکھا ہے ان فیکٹ کل جو ڈالاس کا بھی ویکٹ دیکھا وہاں پر بھی گین اچھی خاصی ٹرن کر رہی تھی تو مجھے لگتا ہے کہ یو ایسے اور ویسٹ انڈیز کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں یہ ہمارے لیے کتنا کی طورپ کا ایک کا ثابت ہو سکتے ان کی گینڈے کافی اچھی ٹرن کرتی ہے بہت زبردست طریقے سے فلائٹ دیتے ہیں ڈرتے نہیں ہیں اور میدان بھی اتنا چھوٹا نہیں ہے نیو یورک کا جیسے کی پہلے خبر آئی بہت چھوٹا میدان ہے بلکل بھی چھوٹا میدان نہیں ہے ایسے کلیئر کرنے کے لیے آپ کے مسکولر پار چاہیے ہیں آپ کے اندر طاقت چاہیے اور کئی بار مز ہٹ جو ہے نا وہ چھے رنوں کے لیے نہیں جاتی بھائی سیما رکھا کے دس دس گچ اندر آ کر کے کھلاری کیچ پکڑتے ہیں تو پروپر کرکٹ میدان ہے ایسا نہیں ہے کہ بہت چھوٹا میدان ہے مطلب مز ہٹ بھی چھکا جا رہا ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے پروپر ہٹ لگانا پڑے گا اسی لیے میں کہنا ہوں کہ کلدیپ یادب کی ہونے والے ہیں ناٹ آنلی اگینس آئرنین بلکہ اس پورے ٹارنومنٹ میں تو اسی لیے میرے خیال سے بھارتی ٹیم اپنی طرف سے پوری تیاری کر چکی ہے اور ڈیفنیٹی بھارتی ٹیم کا عبیان بہت اچھی طریقے سے شروعات ہوگا ٹیم انڈیا اپنا کام کرے گی ہمیں بھی اپنا کام کرنا ہے ہمیں اپنی ٹیم کو بیک کرنا ہے اور اپنے کپتان کو ہو سکتا ہے کہ بھارتی ٹیم کا ہو اور اس پار ہم چیمپئن بن جائے ابھی بہت دور کی بات ہے ایک ایک میچ ہمیں لینا ہے لیکن پوزیٹیو بات نہیں کرنی ہے مجھے لگتا ہے کہ بھارتی ٹیم ضرور بہترین طریقے سے پردرشن کر کے دکھائے گی اس پورے ٹارنومنٹ میں تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا